نوشکار میں آپ کا دوش ڈکٹر آشیش میرے چینل ہیلتھ انڈیا کے آج کے نئے اپیسوڈ میں آپ کا بہت بہت سوالت ہے دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں پینائل ڈوپلر ٹیسٹ کی پینائل ڈوپلر ٹیسٹ کیا ہوتا ہے اسے کیوں کرانا چاہیے اور اس ٹیسٹ کو کرانے میں کتنا خرچہ آتا ہے آج ہم اسی بارے میں بات کریں گے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو ضرور سسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دیں دوستو سب سے پہلا پوشن یہ ہے کہ پینائل ڈوپلر ٹیسٹ کیوں کرانا چاہیے جیسے جیسے ہماری عمر بڑھتی جاتی ہے دھیلے دھیلے کر کے ایریکشن میں کمی آتی جاتی ہے اور پچاس پلس جب آدمی ہو جاتا ہے تو ایریکشن بالکل ڈاؤن ہو جاتا ہے یا جن لوگوں میں ڈیابیٹیج ہے جن میں سوگر ہے ان کو بھی ایریکشن کی کمی آ جاتی ہے جن کی عمر 40 سے زیادہ ہو جاتی ہے ان لوگوں میں ایریکشن ڈاؤن ہو جاتا ہے لیکن دوستو بہت سارے پیشنٹ ایسے بھی ہوتی ہیں جن کی عمر بہت کم ہوتی ہے تیس کی آس پاس ہوتی ہے یا کئی بار تو پچیس سے بھی کمر عمر جن کی ہوتی ہے ان میں بھی ایریکشن کی کمی آ جاتی ہے تو ایسے یوہ لوگوں میں بھی ایریکشن کی کمی کیوں آ رہی ہے نسو کے اندر ایسی کیا کمی آ گئی ہے کہ وہاں پر بلڈ سپلائی ٹھیک سے نہیں ہو پا رہی بس اسی کو جاننے کے لیے پینائل ڈوپلر ٹیسٹ کیا جاتا ہے دوستو دوسرا کوششن یہ ہے کہ پینائل ڈوپلر ٹیسٹ کیا ہوتا ہے پینائل ڈوپلر ٹیسٹ ایک طرح کا اٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے جو آپ کے پینس کا کیا جاتا ہے اس میں سب سے پہلے آپ کے پینس میں ایک انجیکشن لگا جاتا ہے اور ایک ویشیس پرکار کی دوائی آپ کے پینس کے اندر انجیکٹ کی جاتی ہے دوستو پینس کے اندر جو بلڈ آتا ہے وہ آرٹریز کے تھوہ آتا ہے اور جو باہر جاتا ہے وہ وینس کے تھوہ جاتا ہے تو اس اٹرا ساؤنڈ میں یہ چیک کیا جاتا ہے کہ آرٹری کے اندر بلوکیز ہے یا وینس کی وال خراب ہو گئی ہے کیونکہ دو ہی کرن سے ایریکٹ آئی ڈسفرکشن ہوتا ہے جو پینس میں پورا کڑکپن نہیں آ رہا ہے پینس پورا ایریکٹ نہیں ہو رہا ہے اس کے دو ہی کرن ہیں یا تو آپ کو ویریکوز وینس ہے یعنی آپ کے وینس کی جو والز ہیں وہ خراب ہو گئی ہیں یا آپ کے آرٹری میں کوئی کلوٹس ہے وہاں پر کوئی گانٹ بن گئی ہے جس سے بلڈ سپلائی پوری طریقے سے نہیں ہو پا رہی ہے تو اس پینائر ڈوپلر ٹیسٹ کے تھوہ اس اٹرا شاؤنڈ کے تھوہ ہم یہ کلیر ہی پتا کر پاتے ہیں کہ آپ کے شسن کی نسوں میں آخر پروبلم کیا ہے کیوں وہاں پر ٹھیک سے بلڈ سپلائی نہیں جا رہی ہے یا بلڈ سپلائی تو ٹھیک سے جا رہی ہے لیکن وہاں پر بلڈ ہورڈ نہیں ہو پا رہا ہے تو ان کارنوں کو ہی ٹھیک سے جاننے کے لیے سمجھنے کے لیے پینائر ڈوپلر ٹیسٹ کیا جاتا ہے تیسرا کوئیشن پینائر ڈوپلر ٹیسٹ کرانا کہاں چاہیے دوستو پینائر ڈوپلر ٹیسٹ سبھی جگہ نہیں ہوتا ہے آپ نے دیکھے ہوں گے بہت سارے آلٹرہ ساؤنڈ سینٹر ہوتے ہیں جہاں پر لوگ اپنا پیٹ کا آلٹرہ ساؤنڈ کرانے کے لیے جاتے ہیں لیکن اگر وہاں پر آپ پینائر ڈوپلر ٹیسٹ کے لیے جاؤ گے تو وہاں پر یہ ٹیسٹ نہیں ہو پائے گا دوستو پینائر ڈوپلر ٹیسٹ کسی ویشی جگہ پر ہی ہو پاتا ہے اگر آپ کے سہر میں یورولوجسٹ ڈوکٹر ہے تو وہ ہی ٹھیک سے پینائر ڈوپلر ٹیسٹ کو کر پائیں گے اگر آپ اپنا پینائر ڈوپلر ٹیسٹ کرانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو یورولوجسٹ کے پاس جانا پڑے گا ان سے ملنا پڑے گا کیونکہ دوستو جو پینائر ڈوپلر ٹیسٹ کی جو ریپورٹ ہوتی ہے اس کو ایک یورولوجسٹ ہی تیار کرتا ہے کوشن نمبر چار اس ٹیسٹ میں کتنا خرچائے گا دوستو پینائر ڈوپلر ٹیسٹ میں لگ بھگ آپ کو چار ازار یا پینٹالی سو روپے کا خرچائے گا اس ٹیسٹ کے لیے آپ کسی بھی یورولوجسٹ کے پاس جا کر چار ازار یا پینٹالی سو روپے پے کر کے اپنا ٹیسٹ کرا سکتے ہیں میرے چینل پر اور بھی سبھی پرکار کی سیکسول پروپلم کے اوپر ہمارے ویڈیو ہیں اگر آپ کو بھی کوئی یون سمشہ رہتی ہے تو آپ میرے چینل پر ویڈیو کر کے میرے سبھی ویڈیو دیکھ سکتے ہو اور جان سکتے ہو ان سمشہ کے کارن ان کے لکشن اور ان کی سب سے بہترین ہومیوپیتھک دوائیاں آج کا ویڈیو سماپ کرتے ہیں آپ سبھی دوستو کا بہت بہت دنواد کرتا ہوں شبی کو نمشکار